جنوبی پنجاب میں نیپا وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا محکمہ صحت کی جانب سے ہیلتھ افسران اور طبی ماہرین کو ہدایات جاری نیپا وائرس سے متعلق لوگوں کو احتیاطی تدابیر فراہم کرنے کی ہدایت بہاولپور میں آشوبے چشم کے مریضوں میں کمی 24 گھنٹے کے دوران 465 مریض ریپورٹ ہوئے وکٹوریا ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کم بہاولپور میں 365 مریض ریپورٹ ہوئے تھے چشم میں بھی مریضوں کی تعداد میں واضح کمی جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے ملازمین کا الاؤنس ختم افسروں اور ملازمین کو 50% بنیادی تنخواہ کا اضافی الاؤنس بیا جانا تھا محکمہ خزانہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن چارے بہاولپور میں الپی جوی مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی دیلرز کے شہریوں سے لوٹ مار دھڑلے سے جاری گیس 250 کی بجائے 320 روپے فی کلو فروقت ہونے لگی انتظامیہ کی پر اصرار خاموشی پر رکشر ڈرائیورز پریشان ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی مستحکم چمبر آف کومیس رحمیہ کان کا اظہار اتمنان صدر اقوال حفیظ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے پر زخیرہ اندوزی بڑھ رہی ہے ڈالر مزید سستہ ہونے کے ڈر سے زخیرہ اندوز اشیاء نکال رہے ہیں ملتان سمیج جنوبی پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی جیو ٹیگنگ 2291 افغان تربیت یافتہ انتہا پسندوں کی نشان دہی افغان جیلوں سے رہا ہونے والے 541 افراد بھی واش لسٹ میں شاملہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ٹریکنگ اور واپسی کے لیے سر پیچواری مازور افراد کی ریجسٹریشن کے لیے بنایا گیا آن لائن سسٹم غیر فال ملتان میں مازور افراد دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور آن لائن فورٹل تو بنا دیا گیا مگر ستاف تائنات نہیں ہوا مازور افراد کو پریشانی کا سامنا ہے سرگودہ میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کے بھرمار مصروف ترین شہراؤں پر ٹرافک جوام معمول ٹرافک روانے کا نظام درہم برہم راہکیروں کو مشکلات کا سامنا شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی خوشاب میں مسافروں کے لیے انتظار گاہ خستہ حال پیلر ٹوٹ پوٹ کا شکار کسی بھی سانے کا پیش خیمہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ پینے کے لیے پانی دستیاب ہے بارہاں درخواستوں پر سنوائی نہ ہو شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی خانوالی انتظامیہ کی مویینہ غفلت پارک ہندرات میں تب تیل شہر کے وز میں قائم یوسف پارک کی حالت ازار پر شہری نالا جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار بیٹھنے کے لیے بینچ تک نہیں انتظامیہ نے فنس کی ادم دستیابی بچہ کر آٹ دی تھی پنجواب کے سرکاری سکولوں میں ممکنہ یونیفارم تبدیلی کا معاملہ جنوبی پنجواب بھر میں والدین کا سخت رد عمل والدین کا کہنا ہے سرکاری سکولوں میں بچوں کو مفت تعلیم کی غرص سے بھیجتے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے یونیفارم تبدیل کرنے کا بجٹ کہاں سے لائیں گے یونیفارم کے بجائے تعلیمی نسام کو بہتر بنانے پر توجہ دی چھائے سکول کے اندر جتنا بھی بچہ یہاں آتا ہے میکسیمم جو ہے وہ ایسے طبقے سے بیلونگ کرتا ہے جو زیادہ ویل نہیں ہوتے انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ چیز منیز کرنے کے لئے سیشن شروع ہو تو پھر بے شک یونیفارم کے اوپر فوکس کیا جائے یہ بہت زیادہ سیڈن دسیجن ہے ایک دم سے یہ اٹھا کے کہہ دینا کہ یہ یونیفارم چینج ہو رہا ہے تو یہ بچوں کے لئے ویسے بھی فانینچلی بھی اور اس طرح سے بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا منیج کرنا پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما اور صدر جنوی پنجاب مقدوم احمد محمود کی بہاول پر آمد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا معشرت کا کمزور ہونا مہگائی کا اہم سبب ہے پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں اترنے کے لئے تیار ہے قائد نون لیگ نواز شریف کے استقبال کے تیاریاں نون لیگ فلائز فارم کے سرے احتوام ڈسٹرک بار ملتان میں تقریب صدر رانہ زفر اقبال کا تقریب سے خطاب کہا استقبال ہی نواز شریف کے وزیراعظم بننے کا اعلان ہوگا اب کامچور سرکاری ملازمین کی لسٹیں تیار تجاوزات میوسپل سروسز کے کام کی شواہد فران کیا جائیں گے ڈیپیٹی کمیشنر ڈیرہ وازی خان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کسانوں کی رہنمائی بھی جاری رکھنے کی ہدایت بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں سپورس کوٹے پر داخلے شکایات کے پیش و نظر دوبارہ ٹرائلز لینے کا فیصلہ نئی سپورس داخلہ کمیٹی قائم میمبران کو مارکنگ نمبرز اتھارٹی اے لوٹ کر دی گئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب کا دورہ ڈی جی خان سمینہ سادات میں ایک اپاس کی فصل کا معاینہ کیا کیپٹن روٹائر ساکیب زفر کا کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا جنوبی پنجاب کو دوبارہ کارٹن بیلٹ میں بدل دیا ہے سیکیٹری ہیل جنوبی پنجاب مہر محمد حیات لکھ کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بہاولپور کا دورہ مختلف ڈرگز کے نمونی جات کے تجزیاتی عمل کا جائزہ لیا ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں پروفیشنلزم اور سپائی کے بہترین انتظامات پر ڈائریکٹڈ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب اور ٹیم کی کارکردگی کو سرہا مستقبل کے میماروں کو عمر بھر کی ماسوری سے بچانے کامیشن پولیوں کے کترے ہر بار ہر بچے کے لیے لازم ملک بھر میں انصداد پولیوں مہم کا تیسرا روز محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف کشتیوں کے ذریعے دریائے علاقوں میں بھی ٹیمیں پہنچ گئے پارک سینڈ ہارٹیکلجر ایتھارٹی ملتان کا ملازمین کے لیے سین اگدان مالیوں سیکیورٹی گارز اور خاص روبوں میں وارٹر کولر تقسیم دی جی آصف روخ خان کا کہنا تھا ملازمین کو ساف پانے کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں ملک اور سرسبز و شادہ بنانے کامیشن اسسسٹنٹ کمیشنر جتوئی نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا نیجی پیٹرولیوم اور گیس کمپنی نے دو ہزار پانچ سو پودے دیئے اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا مختلف مقامات پر پودے لگائے جائیں گے ورلڈ کپ سے قبل بہاونپور میں بھی ٹرکٹ کے میدان سج گئے ڈرنک سٹیڈیم میں ٹرکٹ کے انٹر تحصیل مقابلے جاری ادھر کے روڈ پکا میں ہاشوی سپر لیگ سیزن ٹو کی افتتاہی تقریب سابق ایم پی اے ملک شاہ محمد جویا ڈسٹرک کارڈینیٹر یوتھ پروگرام شیف رزوان شریف خانوالی انتظامیہ کی مویینہ غفلت پارک ہندرات میں تب تیل شہر کے وز میں قائم یوسف پارک کی حالت ازار پر شہری نالا جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار بیٹھنے کے لیے بینچ تک نہیں انتظامیہ نے فرنس کی ادم دستیابی وجہ کر آٹ دی تھی موسیقی